آج کا ایجنڈا میں سب سے پہلے شروعات کریں گے اس خبر کے ساتھ جس پر لگتار نظر بنی ہے کورونا کے بڑھتے معاملے جہاں کورونا کے نئے معاملوں میں لگتار اضافہ دیکھا جا رہا ہے اس سے نپٹنے کی بھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں ہر طرف پرشاسن سترک نظر آ رہا ہے اسپطال ایلرٹ موڈ پر ہیں اسپطالوں میں ایمرجنسی تیاریوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے موگڈویل کی جا رہی ہے سب سے اہم یہ کہ تمام شہریوں سے سابدھانی برت نے اور کورونا کے پوٹوکول کا سختی سے پالن کرنے کی اپیل لگتار کی جا رہی ہے تو کورونا کے نئے معاملوں میں لگتار اضافہ دیکھا جا رہا ہے نپٹنے کی بھی پوری تیاری ہے لگتار اس اہم خبر پر ہم آپ کو تمام تر جو ریاستوں میں تیاریاں ہیں وہ دکھا رہے ہیں کل بھی ہم نے دیکھا تھا کس فری نگر میں جمہو میں ہیماچل میں کس طرح کی تیاریاں کورونا کو لے کر کی گئی ہیں موگڈرل بھی کی جا رہی ہے خاص طور پر اکسیجن پلانٹ کا معاینہ کیا تھا وہاں موجود ہمارے ساتھی راجل نے اس کے علاوہ شبیر نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اسپطالوں کے باہر کورونا پروٹوکول کو لے کر بھی اب سختی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور نیوز ایٹین جبکشمیر لداخی مانچل پر لگتار خبر دکھائے جانے کے بعد ہر طرف پرشاسن بھی اب الیٹ موڈ پر آ گیا ہے اور یہی اپیل کی جا رہی ہے کہ الیٹ رہنا ہے سترک رہنا ہے درنا نہیں ہے لیکن کم سے کم کرونا کی جو گائیڈ لائنز تھی ان کا خیال ضرور رکھنا ہے کیونکہ نیا نیا ویریانٹ ہے کب کون سا یہ روپ اختیار کر لے کسی کو ابھی پتا نہیں ہے اور چلیے سیدھے روک کرنا چاہیں گے اور آج کا حال جاننا چاہیں گے اسپطالوں میں کیا کچھ حال رہے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی رئیس ماغرے رئیس گوڈ مارننگ اور آج کے ایجنڈے میں سب سے پہلے ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کرونا کا حال کشمیر میں کیا ہے اسپطالوں میں کیا کچھ حال ہے ماغڈرل کی لگتار بات کی جا رہی ہے کیا گراؤنڈ ریالیٹی پہ اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو وہاں پر جی ہاں بالکل جس طرح سے یہاں کے ہاسپیٹلوں میں ماغڈرل ہو رہے ہیں تمام طرح تیاری جو ہے وہ ہو رہی ہیں جو ہیلت ایکسپورٹس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ساتھی ساتھ جو کوویڈ پروٹوکال ہے وہ فالو کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سے یہاں پہ پچھلے کچھ دنوں کی اگر ہم بات کریں تو لگاتار کیسز بڑھ رہے ہیں اب باہر کی آمد کے ساتھ ہی یہاں پہ جو باہر کے سیاہ ہے ان میں اضافہ دیکھنے کو مر رہا ہے باہر سے یہاں پہ جو ہے وہ ٹورسٹ جو فٹ فال ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے یہاں پہ ٹورسٹ سے بڑی سنخیہ میں آ رہے ہیں تو اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو یہاں کے ہیلت ایکسپورٹس ہیں جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے لوگوں سے پھر سے اپیل کی ہیں کہ وہ پروویڈ جو کوویڈ جو کوویڈ اپروپریٹ بہیور ہے اس کو وہ فالو کریں اس کے ساتھ سوشل دسٹنسنگ کو مینٹین رکھیں تاکہ جو یہ وائرس ہے اس کو پھیلنے سے روکا جا سکے پچھلے کچھ دنوں کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بھی تیجی سے جو ہے کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں جس کے چلتے جو یہاں کے ہاسپیٹل ہے انہیں الیٹ پہ رکھا گیا ہے وہیں جو ہیلت ایکسپورٹ ہے وہ بار بار لوگوں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں ایڈوائز کر رہے ہیں کہ وہ کوویڈ جو کوویڈ اپروپیٹ بہیور کو فالو کریں کوویڈ میجرز کو فالو کریں تاکہ اس ڈیڈلی وائرس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے فیلحال پینک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جو ساودانی ہے وہ برتنے کی ضرورت ہے اور کوویڈ جو میجرز ہے ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم ابھی گاٹی کی بات کریں کشمیر کی بات کریں تو یہاں پہ کیسز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ہیلت ایکسپورٹس ڈاکٹرز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر جو انتظامات ہیں وہ ہسپیٹلوں میں کیے گئے ہیں ایکسٹرا بیڈ رکھے گئے ہیں کوویڈ وارز بنائے گئے ہیں اور جو یہاں کے جو آہ ایس ایم ایٹرز کے میڈکل سپر انٹینڈنٹ ہے ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تمام تر میجرز جو ہے وہ ان پلیس ہیں اور ساتھ ہی ان کا ایکسپیرنس ہے پچھلا جو دوہزار بیس میں جس طرح سے کوویڈ دیو آئی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ ہسپیٹلز کو پتا ہے کہ کس طرح سے کیا اس سوچویشن کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے کیا کچھ چیزیں ہیں جو ریکوئرمنٹ ہے ریکوئرمنٹ کو کس طرح ان پلیس رکھنا ہے یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ یہ سارے جو ہیلت ایکسپرٹ ہے وہ جانتے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ لوگوں کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ وہ کوویڈ میجرز کو فالو کرے تاکہ کوویڈ وائرس جو ہے جو اس وائرس ہے اس کو سپریٹ ہونے سے بچایا جا سکے جے رئیس جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اسپطالوں میں کرونا کو لے کر الٹ جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے لگتار لوگوں سے بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ کم سے کم وہ کرونا کے جو پروٹوکال ہیں ان کا خیال رکھیں اور آپ سے بھی ہم یہی اپیل کریں گے کہ جب بھی اس طرح کی ریپورٹس دکھائیں تو چونکہ ہم یہ میسج دے رہے ہیں اور کرونا کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے ہمارے تمام تر ساتھی مختلف علاقوں میں موجود ہیں تو ماسک کا استعمال جو ہے وہ ہمارے تمام تر ساتھی ضرور کریں دیکھئے راجن بھی ہمارے ساتھ یہاں صبح صبح موجود ہیں راجن آپ کا یہاں پر بہت استقبال کرنا چاہیں گے اور جس طرح سے ماسک پہن کر آپ ایک بہترین سندیش بہترین میسج ہمارے تمام درشکوں کو دے رہے ہیں کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ کرونا کے جو پروٹوکال ہیں کووٹ کی پروٹوکال کہنا چاہیے ان کا خاص خیال رکھنا ہے وہ بہت قابل تعریف ہے یہاں آپ سے جانا چاہیں گے کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ موگڈرل کی گئی تھی تیاریوں کا جائزہ لیا تھا آج کیا استیتی نظر آ رہی ہے بلکہ ہینا آپ نے صحیح کہا کہ یہ سمیں کی مانگ بھی ہے کہ ہم ماز پہنے اور جتنے بھی ایسو پیس ہیں کووٹ کے اس کا پالن کیا جائے ہم نے کل دیکھا تھا کہ بیبھن جو اسپتال ہیں جمعوں میں وہاں پہ آکسیجن پلانٹ کا اور اپنے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا تھا یہ دو دن کی موگڈوئل ہے ہینا آج بھی ایسی طرح کی ڈویلز جو ہے وہ کی جانی ہیں اور اس میں تمام تیاریاں ہیں ان کا جائزہ لیا جانا ہے کوشش یہی ہے کہ جس طرح کا ہیلٹ ایکسپرٹ بھی کہتے ہیں کہ جو فورٹ ویو ہے وہ اب آ سکتی ہے اس کا اندیشہ ہے تو بھی کیسز لگاتا جو ہیں وہ بڑے ہیں حالانکہ جو ٹیسٹنگ ہے وہ حالانکہ ابھی کم ہے لیکن اب جو فوکرس ہے گورنمنٹ کا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹنگ بڑھائی جائے جب ٹیسٹنگ بڑے گی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو کرونا کیسز ہیں اس میں جو ہے اضافہ ہو تو ابھی ہینا کافی طرح کی جو فلو ہیں وارس ہیں وہ اس وقت جو ہے چلے ہوئے ہیں جس کے طرح جس کے قارن جو ہے کئی لوگ اس وقت بیمار ہیں لیکن اس میں الگ کر پانا کی کرونا کے سمٹمز اور جو نارمل جو فلو ہوتا ہے جس میں اس میں بھی بخار ہوتا ہے یہ بھی ایک جو ہے ایک چیلنج ہوگا پرشاہ سنگ کے لیے لیکن سب سے اہم ہے کہ اس کو سمیں رہتے روکنا ہوگا کوویڈ کو اور جس طرح سے پبلک پلیسز پہ ہم نے دیکھا ہے کہ رش ہوتا ہے لیکن ماس لوگوں کی طرف سے نہیں پینا جاتا ہے تو یہ کیول پرشاہ سنگ کی کوشش سے ہی کوویڈ کو نہیں روک سکتے ہیں جب بھی کوئی ویو آئی ہے تب لوگوں کا ہی جو سیوگ تھا اسی کے چلتے پرشاہ سنگ کو بھی وہ طاقت ملی کہ اس کے چلتے جو لوگوں کا کم سے کم جو جان کا نقصان ہوا اسی طرح اب جو ہیلٹ ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی اور جو پبلک بیسز ہیں وہاں پر ماس پہنا چاہیے اور آفیس میں بھی ایک سوشل ڈسٹینسنگ کا جو پالن ہے وہ ہونا چاہیے ہینڈ سینٹائز ہونے چاہیے یہ ایک بیسک چیزیں ہیں جس کو اپنے جیون میں ہمیں اب دھالنا ہوگا یہ ایک روٹین بنانا ہوگا اپنے جیون میں کہ اگر کووڈ کے کیسز ہوں یا نہیں ہوں لیکن اگر ہمیں کسی بھی وائر سے بچنا ہے تو ہمیں ان پروٹوکولز کا راجن راجن ہم آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے راجن اگر آپ انجھے سن پا رہے ہیں تو ہم یہ بھی جانا چاہیں گے کئی میڈیکل ایکسپرٹس آپ کی بات ہوئی تھی اور کل جس طرح سے ہم نے جو اکسیجن پلانٹ ہے اس کا پورا نظارہ اپنے درشکوں کو دکھایا تھا بہت ضروری ہو جاتا ہے موگ ڈرل کے دوران ان تمام چیزوں کو درشکوں تک پہنچانا کی تیاری پوری ہے صرف احتیاط کرنی ہے کس طرح سے دیکھیں گے اس کو بے کل کیونکہ جو کل بات ہوئی ہماری ہیلتھ ایکسپرٹس سے وہ کا کہنا تھا کہ سیکنڈ بے میں لوگوں میں کافی پینک تھا کی آکسیجن کی کمی جمو کشمی میں بھی وہ سامنے آئی تھی کیونکہ یہاں پہ جو آکسیجن ہے وہ پہلے جو باہرین راچے ہے وہاں سے ایکسپورٹ کی جاتی تھی لیکن اس کے بعد یہاں پہ پشاسر نے کئی کڑے فیصلے لیے اور کئی جو یہاں آکسیجن پلانٹ سے اس کی شروعات کی گئی اب جس کا جو ہے فائدہ پہنچنے لگا ہے اب جو آکسیجن پلانٹ جن کی شروعات اس وقت کی گئی تھی اب وہ آہ چالو ہو چکے ہیں اور ان میں جو کپیسٹی ہے جنریشن کی آکسیجن وہ بھی کافی بڑھا رہی گئی ہے جیسے ہم نے کل ہی دکھایا تھا کہ تین پلانٹ ایک کی ہاسپیٹل میں جو ہے لگے گئے ہیں اور ہمیں جب داکٹر سے بات کیتے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر سو پیشنٹ بھی آ جاتے ہیں کوویڈ کے جی جی ان کو اس سے زیادہ بھی جو ہوں گے تو اس کو آکسیجن دینے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ خود پلانٹ ہے ایسے ہی جمہو کشمیر جو باقی زلہ ہیڈکوارٹرز وہاں پہ بھی اب جو ہے جو آکسیجن بلکل بلکل راجن اور اسی پر لگتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی رئیس ماغرے بھی ہے رئیس سب سے پہلے تو آپ کے شکریہ دکھنا چاہیں گے ناظرین آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے تمام تر ساتھی یہ میسیج جو ہے پریکٹیکلی بھی دے رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں بھی پبلک پلیس پہ ہیں تو برائے مہربانی ماسک کا استعمال ضرور کریں یہ آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے ہے اس کے لیے ہم رئیس اور راجن دونوں کا تو بہت شکریہ دکھنا چاہیں گے ہی میسیج دینے کے لیے رئیس آپ سے جاننا چاہیں گے میڈیکل ایکسپورٹ کا خاص طور پر بچوں کو لے کر اور جو بزرگ ہیں ان لوگوں کو لے کر کیا کچھ کہنا ہے جی ہاں بالکل جس طرح سے یہاں پہ جو ہیلت ایکسپورٹ سے وہ لگاتار یہی ایڈوائز کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ کووڈ میجرز کو فالو کرے یہاں پہ جو کووڈ اپروپریٹ بیہیوئر ہے اس کو جو ہے وہ فالو کرے اور ساتھی ساتھ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جب موسمی باہر یہاں پہ آیا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ فلوز کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے اکثر یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو چیسٹ ڈیزیز جو ریسپریٹری انفیکشنلز ہے وہ بڑھ جاتے ہیں نزلہ زکام جو خانسی فیور جو ہے ایسی کیسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں تو اس چیز کو لے کے جو ہے یہاں پہ جو ہیلت ایکسپورٹس ہے وہ لگاتا ہر لوگوں کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ جو ہیں بلکل تو کورونا کی کیا کچھ حالات ہیں آج کیا کچھ وہاں پر تیاریہ رہیں گے اس پر لگتاہ نظر بنی رہے کہ دونوں ساتھیوں راجن اور رئیس کا بہت بہت شکریہ دکھنا چاہیں گے اور آج کا ایجنڈا میں رکنا چاہیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے اور آج کا ایجنڈا میں آج کی سب سے اہم خبر پر نظر ڈالیں گے کینڈریہ سڑک پریبہن اور راجمارک منتری نتین گٹکری کتھنا میں جمہو میں آدھیاتمک وکاس کینڈر کا دورہ کریں گے ان کے ساتھ کینڈریہ منتری ڈاکٹر جتینڈر سنگھ اور ال جی جمہو کشپیر منوٹ سنہ بھی موجود رہیں گے گٹکری بانے حال کا بھی دورہ کریں گے یہاں وہ بانے حال قاضی گنڈ سرنگ کے کامکاج کا جائزہ لیں گے کینڈریہ سڑک پریبہن اور راجمارک منتری نتین گٹکری رامبان زلے میں کنفر سرنگ کا ادھخاتن کریں گے ال جی منوٹ سنہ اور کینڈریہ منتری ڈاکٹر جتین سنگھ اس موقع پر موجود رہیں گے تو کینڈریہ منتری نتین گٹکری کا آج کا دورہ بھی بہت اہم رہنے والا ہے کل ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے یہاں پر تمام تر چیزوں کا جائزہ لیا تھا سب سے اہم یہ کہ انہوں نے ان تمام کاموں کے جو جائزہ لیا اس دوران انہوں نے کہا تھا کہ یہاں کے جو اسطحانی لوگ ہیں جو بقامی لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ روزگار دیا جائے سویجلیند تک سے خوبصورت انہوں نے کشپیر کو بتایا تھا سب سے اہم بات یہ کہ ایک نئی تاریخ جو ہے وہ اب جمع کشپیر میں دیکھنے کو مل رہی ہے اس طرح کی جو ٹنلز بن رہی ہیں بہت اہم ان ٹنلز کو مانا جا رہا ہے عام لوگوں کے لیے خاص طور پر یہاں آپ کو بتائیں کہ وہ علاقے چاہے وہ لیل اداق کی بات کریں یا پھر کشپیر کے وہ دور دراز کے علاقے جو کہ اکثر موسم میں دیش سے ملک سے کٹ کر رہ جاتے تھے وہاں پر کس طرح سے اب تمام تر سویدھائیں پہنچائی جائیں گی عام لوگوں تک پہنچ سکتی ہیں ہماری سینہ کو کس طرح سے اس ٹنلز سے فائدہ ہو سکتا ہے ان تمام باتوں کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر نتن گٹکری نے کیا تھا اور چلیے سیدھے رکھ کرنا آپ سے جانا چاہیں گے کنفر ٹنل کا اناؤگریشن ہونا ہے کیا کچھ یہاں پر خاص تیاریاں نظر آ رہی ہیں اور کتنی اہم ہے یہ ٹنل بلکل ہی نا دیکھئے آج کے دن میں زلہ رامبن میں مرکزی وزیر نتن گٹکری کا وزیٹ ہے انہوں نے سب سے پہلے سیرنگر سے باندی حال کے درمیان نیشل ہائی وی کا جائزہ لینا ہے اس کے بعد باندی حال میں ساڑھے دس بجے کے قریب جو نو یوگر باندی حال تنل ہے کازی ہون تنل جسے ہم کہتے ہیں اس کا جائزہ لیں گے اس کے بعد ٹی ون نیو جو تنل ہے اس کا بیک تھو ہوگا سیتہ رام پسی کے پاس اور جو آج دل کے رامبن کی جو خاص اہمیت والی خبر ہے وہ کنفر ٹنل ہے جس کا آپ نے ذکر کیا بہت ہی اہمیت کے حامل ہے کیونکہ کنفر اور پیڑا کے درمیان کا جو یہ کنفر اور پیڑا ٹنل ہے اس کا آج یہاں پر انہوگریشن ہوگا بازابتہ طور سے مطلب اس کے اندر گاڑیاں چلائی جائیں گی جس کے لئے مرکزی وزیر نتن گٹکری جو رامبن پہنچ رہے ہیں اور بارہ بجکر چالیس منٹ کا جو ہے اوفیشل جو نتن گٹکری یونیر منسٹر ہے ان کے جو ویب سائٹ اور انہوں نے جو شیئر کی انفورمیشن ساڑھے بارہ بجے کی قریب جو یہاں پر اس چیز ٹنل کا ایستہ ہوگا اس کے بعد مرکزی وزیر یہاں سے کٹرا جائیں گے اور وہاں پر بہت سارے پروجیکٹس جو ہے ان کا جائزہ لیں گے اور اسی کی تعلق سے ہم مزید اپ ڈیٹ لیں گے ہمارے ساتھ کرندیپ ہی موجود ہیں کرندیپ آج بہت مہتپون دورہ ہے نتن گٹکری کا خاص طور پر سپریچول گروت سنٹر پر جو ہے کیا کچھ تفصیلات ہیں وہاں پر تیاریوں کو لے کر آپ کے پاس ہاں ہلو جی جی سر سر جی سر جی سر سر کہوں گے پورے دیش کے لیے کامنا ضرور کریں گے مہترانی کے آگے اور اس کے بعد جو ہاں سپریچکل سنٹر جو کی سنگوڑ کا تاریل ہے اور وہاں پر کترکاروں کو سنبودھ بھی کریں گے اور جتے بھی ویساس کارے جو ہاں وہ کترہ کے آسوات کی ستوں میں جو سل رہے ہیں ان کے اوپر کہیں نہ کہیں جو ہاں انڈریکشن بھی کریں گے جی ساتھ باتشیس بھی کریں گے اور ایک بڑا اعلام بھی ہو کتا ہے اس طرح جو بات ہے وہ بھی ساتھ میں آرہی ہے اب مستر کترہ سپر ایسپرس ریل کے اوپر باتشیس کی جا چکتی ہے دلی سپر ایسپرس ریل جو بلکل کترہ تک تک تارا کونٹ کو تک کرے گا اور سردالوں کو بہت زیادہ جوہاں اس کا سائدہ ملنے جا رہا ہے جو سردالوں دلی سے سوچتے ہیں کہ ہم کترہ مات ویسی گریبی کے انٹرموڈل سپیشن جو کترہ میں تیار کیا رہا ہے اس کا بھرپور فائدہ شردالوں کو ملنے کیا جائے گا اس کے بلکل بلکل کرنڈی آپ سے لگتار یہ تصویریں ہم درشک تک پہنچائیں ہمارے ایک اور ساتھی ظہور ریزوی بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ظہور آپ کا روک کرنا چاہیں گے آج بہت خاص دن ہے بانہ قازی گن ٹرنل کا بھی جائزہ لیں گے کیا کچھ ہنہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہم موجود ہیں یہاں بانہ ساؤتھ پورٹل کے قریب اور یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیامرامن کو کہوں گا کہ وہ ہمیں دکھائیں درش دکھائیں دلہن کی طرح اس پورٹل کو سجایا گیا ہے اور ابھی کچھ دیر کے بعد جو ہیں یونین منسٹر نتن گھڑکری جی جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے اور نہ صرف سری نگر بانی حال روڈ کا جائزہ لیں گے معاینہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی بیک تھوز ہیں جو نئی ٹینلز بن رہی ہیں ان کا بھی جائزہ لیں گے اس کے کام کاج جائزہ مکمل ہو گئی ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے کام کاج کا جائزہ لیں گے اور جو بھی ہائی ویز پہ بریک تھوز ہوئی ہیں جی اور چونکہ یہاں پہ حال ہی میں اس ٹینل کا رسم افتتہ تو کیا گیا تھا اس کا بھی جائزہ لیں گے اس کے ساتھ جو کازی گن بانی ہال سٹرچ ہے اس کے کام کاج جائزہ لیں گے اور اس کے ساتھ جو نئی ٹینلز بن رہی ہیں تاکہ لوگوں کو اس ہائی وی پہ کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ شہرہ جو ہیں پوری دیش جو ہیں وہ تیار ہیں یہ پہ چند ہی لمحات کے بعد وہ آنے والے ہیں اور بازابت طور کئی کاموں کا رسمی افتتہ بھی کریں گے اور ساتھ میں کئی کاموں کا جائزہ لیں گے معاینہ کریں گے حالانکہ اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ پورے سری نگر جمبو جو جو ہیں یونین منسٹر جو ہیں آج بھی کیندری منتری نیتن گٹکری کا یہ دورہ بہت اہم رہنے والا ہے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ڈاکٹر جیتین سنگھ اور ال جی منوط سنہ بھی رہیں گے ان کے پل پل کا اپڈیٹ ہم اپنے درشک کو تک پہنچاتے رہیں گے فیلحال کے لیے اپنے تینوں ساتھیوں زہور رزوی بلال بالی اور کرن دیپ کا یہاں پر بہت شکریہ کرنا چاہیں گے تمام تر جانکاری کے لیے آگے بڑھیں گے بارہ ملا کے پٹن میں ایک آتنگ کی موڈیول کا پردہ فاش ہوا لشکر تیبہ کے دو آتنگ کی صحیحیوگیوں کو ہتھیار اور گولہ بارود کے ساتھ گرفتار کیا گیا دونوں کے خلاف معاملہ درج کے لیا گیا ہے پولیس کے انسار وشوسنی سوچنا کے ادھار پر پٹن پولیس اور سینہ اور اس اس بی کی سکسٹین پٹالین نے سنیوک آپریشن چلایا اور یہ کامیابی حاصل کی آتنگ کی سیوگیوں کی پہچان پر بحلہ پٹن کے فاروق احمد پرا اور چنگی پورا سپور کے سائمہ بشیر کی طور پر کی گئی ہے ان کے قبضے سے ایک پسٹول دو پسٹول بینکزین پانچ راؤنٹ آئی ای دی اور ایک ریموٹ ضبط کیا گیا پوشتاج کے دوران انہوں نے خلاصہ کیا کہ دونوں پرتبندت آتنگ وادی سنگٹن لشکر تیبہ سے سمبندت ووسن پٹن کے آبت قیوم لون نامک ایک سکری آتنگ وادی کے ساتھ ایک ایسوسیٹ کے طور پر کام کر رہے تھے آج کا ایجنڈا بے فیلحال اتنا ہی نمسکار